بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے یہ جوچ بجوچ کے آنے کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی اور وہ کونسی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے تک قیامت ہر کیس قائم نہ ہوگی محترم ناظرین فیڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا میں حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہر کیس قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو دھوان کانہ دجال تابت الارس مغرب سے سورج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول یا جوچ مجوچ سمین کا تین جگہ لوگوں سمیت دھنس جانا یعنی ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا عرب میں سمین لوگوں کے ساتھ دوسر جائے گی ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف کھیر کر پہنچا دے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے جن کی بسر کر رہے ہوں گے کہ یا جوچ مجوچ کی دیوار ٹوٹ جائے گی سورت قہف میں یا جوچ مجوچ کا ذکر ہے اور یا جوچ مجوچ نکل بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہے تور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یا جوچ مجوچ کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے وہ شہروں کو رونٹ ڈالیں گے زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بہیرہ تبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی یہاں پانی کا بھی اثر تھا آخر کار یا جوچ مجوچ کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ حاصل کر چکے آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گھرے ہوئے ہوں گے جہاں غزہ کی سخت قلط ہوگی لوگوں کو ایک بیل کا سر سو دینار سے بہتر معلوم ہوگا پھر لوگوں کی ترخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوچ مجوچ کے لیے بد دعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بات میں پھوڑا بن جائے گا اس سے ان سب کے جسم پھڑ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک خلاق ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہیں تورس سے زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین یا جوچ مجوچ کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی چکناہٹ اور بدبط سے بھری ہوگی جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں یا جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ پارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح ساف کر دے گی زمین اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی پھل پھول اگائے گی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عمام عادل اور منصف حاکم کی حسیت سے نازل ہوں گے اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ اب بھی مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہوں گے ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے آپ علیہ السلام کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ چالیس سال تک قیام کریں گے اسلام کی اتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی حاک سے محفوظ رکھے گا جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اسلام کے سوا اس وقت تمام مذاہب مٹ جائیں گے جہاد موقف ہو جائے گا خوشحالی امن اور سکون کا دور ہوگا اپنے نزول کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد بھی ہوگی نکاح کے انیس سال بعد آپ کا انتقال ہوگا مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو روزہ رسول میں دفن کر آئیں گے محترم ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیو سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ